خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس ملک جو تھا ایک بہت بڑے بہران میں تھا اور ایک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا تو ہماری سب سے اولین ترجی جو تھی جو کوشش تھی وہ ملک کے اندر استحقام لے کے آنی تھی معاشی استحقام لے کے آنے تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں چار سال کے اندر عمران خان نے پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپیہ قرضہ بڑھایا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو بیس ہزار عرب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیہ کی نہش پہ لے کر آیا تو عمران خان نے کیا ایک چیز مجھے بتا دے ایک چیز دو نہیں تین نہیں صرف ایک چیز مجھے بتا دے ایک میگا وارٹ کہیں پاور لگا ایک کلو میٹر کوئی روڈ بنایا مجھے بتائے کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے پاکستان معاشی استحکام کی راپر گامزن حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا مفتا اسماعیل کی پریس کانفرنس پیرز امیدہ رانہ پولیسیوں سے معشیت تباہ ہوئی عمران خان کی حکومت میں بیس ہزار عرب کرز بڑھا ایک میگا وارٹ بجلی پیدا ہوئی نہ کوئی سڑک اور نہ ہسپتال بنا عالمی بینک نے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالر فراہم کرنے کی منظوری دے دی رقم ذریعی شعبے کی بہتری کے لیے دی گئی وارٹ بینک کی جانت سے جاری کیے گئے عالمی میں کہا گیا رقم صوبہ پنجاب کے لیے فراہم کی جائے پاکستان کو فراہم کی جانے والی رقم ذریعی شعبے کی بہتری اور چھوٹے کسانوں کے منصوبوں کے لیے خرچ ہوگی مسافروں کے لیے خوشخبری پی آئی اے اور ریلوی کی قرائوں میں دس فیصد کمی وفاقی وزیر ریلوی اور ہوایابازی خواجہ ساد رفیق لے ریلوی کی کانومی کلاس اور پی آئی اے کی اندرون ملک پروازوں کے قرائوں میں دس فیصد کمی کا اعلان کیا تباہ حال معشد کا بیڑا اٹھایا سمت درست کرنے میں کامیاب ہو گئے حمزہ شہباز پیٹرولیم اسنوات کے نرخوں میں کمی عوام کے لیے سانیوں کے مشن کا پہلا قدم ہے پیٹرولیم اسنوات کے نرخوں میں کمی درست معاشی سمت کا نتیجہ ہے ٹیم ورک کے نتیجے میں آئی ایم ایف پروگرام بہال ہوا عمران خان الیکشن ہر چکے دنگا فساد سے باز رہیں رانہ سناولہ کی وارنی الیکشن میں کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت بھی آ جائے گا صاف شفاف اور پرامن انتخابات کو یقینی بنائیں گے تخت پنجاب کی جن میدان لگنے کو تیار بیس نشستوں پر ووٹنگ کل ہوگی پولنگ سامان کو ترسل کا عمل شروع ہو گیا لاہور فیصل آباد اور بھکر سمیت دیگر شہروں میں سامان پریزائیڈنگ آف سران کے حوالے کر دیا گیا پینتالیس لاکھ چینوے ہزار آٹھ سو تہتر ووٹرز حق رائے تحی استعمال کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے گزاری شہزمن انتخابات سے دور رہیں شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کل کا دن بہت اہم ہے ملکی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا کسی قسم کی دھاندلی گنڈا غردی دھونس قوم برداشت نہیں کرے گی الیکشن کمیشن مکمل غیر جاندار الزامات میں کوئی حقیقت نہیں سوائی الیکشن کمیشنر سعید گل کی میڈیا ٹاک آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کرونا وائرس کا شکار مریم نواز نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ ان کو کوویٹ ٹیسٹ مسکت آیا ٹویٹر پر جاری بیان کے بعد مریم نواز کے چاہنے والے ان کی جلد سے احتیابی کی دعا کر رہے ہیں من سہرہ کلونی کے دو بہادر نوجوانوں کا بڑا کارنامہ ندی میں روبتے بچے کی جان بچالی رجال اور انیم بے ہوشی کی کیفیت میں بچے کو مو سے مسنوی سانس دیا حالت بحال ہونے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا